اسلام علیکم اور رویو سپکے میں خوش آمدید میرا نام امیر ہے دوستو دو دن پہلے میں نے واتس اپ کی نئی پرائیو سی پولیسی پر ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے بتایا کہ کیسے واتس اپ آٹھ فروری دوہزار اکیس کے بعد آپ کی ساری پرائیوٹ انفرمیشن اور ڈیٹا فیس بوک اور دوسری فیس بوک کمپنیز کے ساتھ شیئر کرے گی اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس پولیسی سے آپٹ آؤٹ کر جائیں یعنی کہ یہ پولیسی آپ کے لئے اگری کرنا ضروری ہے ورنہ واتس اپ نہیں استعمال کر سکیں گے اس ویڈیو میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس پوری سیچویشن کے بعد اب میں پرسنلی کیا کرنے والا ہوں لیکن تھوڑا سوچنے کے بعد میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں واتس اپ کی اس نئی پرائیو سی پولیسی سے اگری بھی کروں گا اور فیلحال میں واتس اپ نہیں چھوڑوں گا فیلحال میرے اس فیصلے کے پیچھے کیا ریزنز ہیں یہ میں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون وہ لوگ ہیں جنہیں میرے مطابق واتس اپ چھوڑ دینا چاہیے اور کون وہ لوگ ہیں جن کے لئے واتس اپ چھوڑ کے جانے کا کوئی تک نہیں بنتا تو یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دیکھتے رہیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک ضرور کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے دوستو ہم اب ایک ڈیجیٹل ایج میں رہ رہے ہیں جہاں کنوینینس کی قیمت ہے پرائیویسی آپ کتنی کنوینینس چاہتے ہیں اور اس کنوینینس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی پرائیویسی گیوپ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے لیکن کچھ حد تک پرائیویسی آپ کو اس ڈیجیٹل ایج میں گیوپ کرنی ہوگی مثال کے طور پر اگر آپ گوگل میپس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گوگل کے ساتھ اپنی لوکیشن شیئر کرنی ہوگی اگر آپ فیس بک کے ذریعے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی کافی ساری انفرمیشن اور ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کرنی ہوگی تو اسی تناظر میں میرے لیے واتس اپ نہ چھوڑنے کی جو پہلی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے فیس بک کا ایکو سسٹم تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت کسی بھی پروڈکٹ یا سرویس کے پیچھے کتنا سٹرونگ ایکو سسٹم ہے یہ بات بہت ہی مائنے رکھتی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے واتس اپ اور ایون انسٹرگرام دونوں فیس بک کے ایکو سسٹم کا پارٹ ہیں یہ دونوں فیس بک اونڈ کمپنیز ہیں تو آپ کے متعلق زیادہ تر ڈیٹا جو واتس اپ کلیک کر رہی ہے وہ ہی ڈیٹا یا پھر اس سے بھی زیادہ ڈیٹا آپ آلریڈی فیس بک اور انسٹرگرام کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور وہ دونوں بہت ہی ڈیپ لی انٹیگریڈڈ آلریڈی ہیں تو میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ آلریڈی فیس بک اور انسٹرگرام استعمال کر رہے ہیں تو پھر واتس اپ چھوڑ کے جانے سے کیا فائدہ ہوگا اب یہاں ضرور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امیر بھائی واتس اپ پہ میں اپنے سارے پرسنل میسجز شیئر کرتا ہوں واتس اپ اور فیس بک اور انسٹرگرام میں کافی فرق ہے اس لحاظ سے تو یہاں میں یہ سٹریس کرنا چاہوں گا کہ واتس اپ میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے یعنی کہ جب کوئی میسج آپ کے فون سے نکلتا ہے تو وہ انکرپٹیف فارم میں نکلتا ہے یعنی کہ انہیں کوئی نہیں پڑھ سکتا ایون واتس اپ نہیں پڑھ سکتی اور یہ چیز انہیں واتس اپ کی ایپ میں بھی واضح کری ہے اور اپنی اس نئی پرائیویسی پولیسی میں بھی اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا میسج ڈیلیور ہو جاتا ہے تو واتس اپ اس میسج کو اپنے سرور سے ڈیلیٹ کر دیتی ہے تو آپ کے میسجز کا کوئی پرمنٹ ریکارڈ واتس اپ کے پاس نہیں ہوتا تو اگر اب ہم اس ایکو سسٹم والی بات پر واپس آ جائیں تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو فیس بک آلریڈی استعمال کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو آلریڈی انسٹاگرام پہ بھی موجود ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے فون سے واتس اپ ڈیلیٹ کر بھی دیتے ہیں تو بھی آپ کی کافی ساری انفرمیشن تو آلریڈی فیس بک کے پاس ہے اور انسٹاگرام کے پاس ہے اور وہ بھی آپس میں شیئر کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ واتس اپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فیس بک کے پورے ایکو سسٹم کو الویدہ کہنا پڑے گا اگر آپ اپنی پرائیو سی کو پروٹیک کرنا چاہتے ہیں تو میں اس وقت ریڈی نہیں ہوں کہ میں فیس بک اور انسٹاگرام کو بھی چھوڑ دوں کیونکہ میری کافی ساری سوشل انٹریکشنز فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہوتی ہیں بائی دو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا انسٹاگرام فیز نہیں فالو کیا ہے تو rpk underscore digital پہ جا کے فالو کر سکتے ہیں تو اس وقت میں فیس بک کے اس ایکو سسٹم کو الویدہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں شاید فیوچر میں جا کے ہو جاؤں لیکن اس وقت میرا کوئی پلان نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنس ہے کہ آپ واتس اپ چھوڑ کے چلے جائیں اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ موجود رہیں میری واتس اپ نہ چھوڑنے کی جو دوسری بڑی وجہ بنی ہے وہ ہے کہ کس ٹائپ کی ڈیٹا واتس اپ میرے بارے میں کلیک کر رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کافی ساری ڈیٹا جو ہمارے بارے میں کلیکٹ ہو رہی ہے وہ already facebook اور انسٹاگرام بھی کلیک کرتے ہیں تو واتس اپ جو ڈیٹا کلیک کر کے بھیجے گا اس میں کیا فرق ہے مثال کے طور پہ آپ کے فون کی ڈیٹیلز آپ کی location آپ کے دوست کون ہیں آپ کا status وغیرہ وہ ساری چیزیں تو آپ already share کر رہے ہیں ہاں اگر آپ انڈیا میں موجود ہیں تو وہاں واتس اپ پیمنٹس بھی ہیں تو جو پیمنٹس آپ واتس اپ کے ذریعے کریں گے وہ transaction details اور آپ کس قسم کی خریداری کرتے ہیں آپ کے spending patterns ہمشور اس type کی چیزیں facebook کے ساتھ share کی جائیں گی لیکن واتس اپ پیمنٹس فیل وقت پاکستان میں available نہیں ہیں میری واتس اپ نہ چھوڑ کے جانے کی جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ ہے واتس اپ کی universal adoption یعنی کہ واتس اپ کتنے بڑے پیمانے پر globally استعمال کی جارہی ہے اس وقت ڈھائی بلین سے بھی زیادہ لوگ واتس اپ پہ ہیں یعنی کہ ڈھائی سو کڑوڑ سے بھی زیادہ لوگ واتس اپ استعمال کرتے ہیں میں اپنے اردگرد کے سارے لوگوں سے واتس اپ کے ذریعے ہی رابطہ کرتا ہوں چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا abroad اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ universal adoption یعنی کہ میں جس سے چاہوں رابطہ کر سکتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے ان کے فون پر واتس اپ ہوگا چاہے وہ پرسنل رابطہ ہے یا بزنس رابطہ ہے ان فاکت واتس اپ اب اتنا universal ہو چکا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میرے فون میں واتس اپ نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا محروم لگتا ہے اب میں ہماری جو واتس اپ کی پرائیویسی پالیسی کی ویڈیو تھی اس پر کچھ کومنٹس پڑھ رہا تھا اور کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ میں ٹیلیگرام پہ شفٹ کر جاؤں گا یا میں سگنل پہ شفٹ کر جاؤں گا میں نے اپنی پوری فیملی کو بھی شفٹ کر دیا ہے یہ چیزیں تب ہی فائدہ دیں گی جب بہت بڑے پیمانے پہ لوگ یا تو ٹیلیگرام پہ آ جائیں یا پھر سگنل پہ آ جائیں جب تک ایک یونیورسل اڈاپشن نہیں ہوتی ان میں سے کسی ایک اپ کی یا پھر دونوں اپس کی تو پھر سوچ کرنے کے بعد ہمیں خاصا انکنوینینس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر میرے فون پہ سگنل ہو صرف ہی سگنل ہو اور واتس ایپ نہ ہو اور میں لوگوں سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں تو پہلے تو مجھے ان کو بولنا پڑے گا کہ بھائیا اپنے فون پہ سگنل ڈاونلوڈ کر لو یا ٹیلیگرام ڈاونلوڈ کر لو اور فرم بزنس پرسپیکٹیو مجھے اتنی بڑی انکنوینینس اس وقت منظور نہیں ہے ہاں اگر آگے جا کے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اس کو ڈاپٹ کر لیں ان میں سے ایک ایپ تو پھر میں ہو سکتا ہے واتس ایپ اپنا چھوڑ دوں لیکن فیلحال میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے اب یہاں یہ بھی بات کرنا ضروری ہے کہ آپ کی جو کلیکٹڈ ڈیٹا ہے جسے فیس بک کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اسے کس طرح استعمال کیا جائے گا اسے بنیادی طور پہ اسی طرح استعمال کیا جائے گا جیسے آپ کی فیس بک اور انسٹاگرام پہ ڈیٹا آلریڈی ڈیوز ہو رہی ہے اور وہ ہے ریلیونٹ ایڈز کو سرف کرنے کے لیے ریلیونٹ کو میں کوٹیشن مارکس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لیکن اس ریلیونٹ ایڈز کے لیے یعنی کہ ان کو آپ کا پروفائل پتا ہوگا ان کو پتا ہوگا اس کے کس قسم کے انٹرس ہیں تو وہ آپ کو پھر بہتر ایڈز سرف کر سکیں گے آپ کے انٹرس کے مطابق یہ چیز آلریڈی گوگل بھی کر رہا ہے یہ چیز آلریڈی یوٹیوب پہ بھی ہو رہی ہے بہت سارے دیگر پلیٹ فارمز آپ کی ڈیٹا کلیک کرتے ہیں آپ کو ریلیونٹ سرویسز اور ریلیونٹ ایڈز آفر کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اب فیس بک پہ میرے سارے میسیجز پڑھ لیں گے لوگ یا میری پروفائل پکچر فیس بک پبلک کر دے گا یا میرا فون نمبر پبلک کر دے گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا فیلحال اٹلیس ہمیں ابھی تک تو جو واتس ایپ نے بتایا ہے وہ یہ ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ماضی میں ہم نے ڈیٹا بریچز بھی دیکھیں ہیں کمپنیز کی ڈیٹا سٹولن بھی ہو جاتی ہے کچھ کمپنیز اس ڈیٹا کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں اور یہ چیزیں بہت ہی ریلیونٹ ہیں اور ان کے اوپر ہمیشہ بات ہونی چاہیے اور ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے لیکن جنرلی زیادہ تر لوگوں کا جو ڈیٹا واتس ایپ سے فیس بک کے ساتھ شیئر کیا جائے گا وہ ہوگا ایڈز اور سرویسز کو ریلیونٹ بنانے کے لیے اب ہم آگے چل کے بات کر لیتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جنہیں میرے مطابق واتس ایپ سے سوچ کر لینا چاہیے بنیادی طور پر اگر آپ واتس ایپ سے سوچ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ ان لوگوں میں سے ہونے چاہیے جو فیس بک کے ایکو سسٹم کا حصہ نہیں ہے پیشلے دنہا آپ نے ام شور ایلون مسک کا وہ ٹویٹ دیکھ لیا ہوگا جس میں ایلون مسک نے کہا ہے یوز سگنل لیکن کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ایلون مسک پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ میں فیس بک پہ بھی نہیں ہوں میں انسٹرگرام پہ بھی نہیں ہوں یعنی کہ اگر آپ ایڈورٹ سنورڈن دیکھ لیں یا پھر جیک دورسی دیکھ لیں سی او ٹویٹر یہ دونوں لوگوں کی پکچر بھی آپ کو سگنل کی ویب سائٹ پہ دیکھے گی کہ یہ دونوں لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ دونوں بھی فیس بک کے اس پورے ایکو سسٹم کا حصہ نہیں ہے اور ان سارے لوگوں میں کچھ چیزیں کامن ہیں ایک تو یہ ویل نون پبلک فگرز ہیں پھر ان نے یا تو اب یا پھر ماضی میں کوئی بہتی سنسیٹیف پوسٹ پہ کام کیا ہے اور تیسری یہ چیز کہ ان کی جو لوکیشن اور میسیجز کی جو میٹا ڈیٹا ہے وہ بہتی سنسیٹیف اور ویلیوبل ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو پروٹیک کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا بھی پروفائل ان لوگوں سے میچ کرتا ہے آپ کوئی پبلک پرسنیلٹی ہیں کوئی سیلیبرٹی ہیں یا پھر آپ کوئی بہتی سنسیٹیف جگہ پہ کام کرتے ہیں یا کوئی نیشنل لیول کے لیڈر ہیں یا کسی سیکیورٹی ادارے میں کام کرتے ہیں تو ان ٹائپ کے لوگوں کے لیے میرے حساب سے سنس بنتا ہے کہ وہ اپنی پرائیویسی ایکسٹر پروٹیک کریں لیکن فر در ریسٹ آف اس خاص کر وہ لوگ جو آلریڈی فیس بک اور انسٹرگرام پہ موجود ہیں میرے حساب سے ان کے لیے واتس اپ چھوڑ کے جانے کا کوئی بھی تک نہیں بنتا تو اس ساری سیچویشن میں میری آپ سے تجویر صرف یہ رہے گی کہ بھی سمارٹ آباؤڈ اٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری آج کی موڈرن ڈے این ایج میں کنوینینس اور پرائیویسی کا آپ کو اپنا بیلنس خود قائم کرنا ہے اپنی سیچویشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے کتنی پرائیویسی آپ گیوپ کرنا چاہتے ہیں کتنی کنوینینس کے لیے یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی کونسی انفرمیشن کس کمپنی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایک بہتر کنٹرول رکھ سکتے ہیں دوستو ایک ایڈیٹوئیل نوٹ ہے ایڈیٹنگ کرتے ہوئے مجھے خیال آیا ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے ہمارے چینل پر ایک پول کیا جس میں میں نے پوچھا کہ کیا آپ ووٹس ایپ سے سوچ کریں گے کی نہیں تو وہاں گھنٹا ہوا ہے تقریبے سات سو ووٹس آ چکے ہیں جس میں سے باون فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نہیں سوچ کریں گے جبکہ اٹالیس فیصد کہہ رہے ہیں کہ ہم یا تو سگنل پر چلے جائیں گے یا ٹیلیگرام پر اور دوسری چیز جو آپ کو بتا نہیں تھی وہ یہ تھی کہ سائنس ان تکنالوجی منسٹر فواد چودری نے کہا ہے کہ اس ووٹس ایپ پولیسی شفٹ کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان ڈیٹا پروٹیکشن لاوز کی طرف دیان دے رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس پہ بھی ہم کوئی پروگریس دیکھیں اینیوے پیکٹو دو ویڈیو تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس پورے سیناریو میں کیا کرنے لگا ہوں ووٹس ایپ میری پرائیمری میسیجنگ اپ رہے گی میں سگنل کو از سیکنری میسیجنگ اپ ضرور انسٹال کروں گا تاکہ اگر وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ لوگ سگنل پر آ جائیں تو میبی آل سوچ لیکن فیلحال سگنل ایک سیکنری اپ ہوگی میرے لیے ساتھ ہی ساتھ میرے لیے ووٹس ایپ کی اینڈ تو اینڈ میسیج انکرپشن بہت ہی اپورٹنٹ ہے اگر اس پہ ووٹس ایپ نے کسی بھی قسم کا کامپرمائز کیا تو بھی میں ووٹس ایپ کو چھوڑ دوں گا پورے معاملے کے بارے میں کیا رائے ہے ہم سے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اس پہ لائک دینا نہ بھولیے گا اس ویڈیو کو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم سب پرائیویسی اور ووٹس ایپ کی اس نئی پرائیویسی پالیسی کے بارے میں خود کو ایجوکیٹ کر سکیں ویڈیو آخر تک دیکھنے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ